حضرت مجھے یہ بتائیں یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں نا بڑی انسپریشنل کہانیاں ہیں یہ ساری بڑی قصے بڑے زبردست ہیں ہم اگر ساتھ دینا چاہے ہیں تو ہم کیسے ساتھ ہو سکتے ہیں دعوت اسلامی کے یہ جو لوگ گھر پہ بھی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی جاننا بہت ضروری ہے دیکھیں دیسل تو ہمارا ماشاءاللہ سوسل میڈیا پہ بہت اچھی پریزنس ہے ماشاءاللہ ہمارے اللہ کی رمض ہے you name it every platform پہ ہمارے پیجز ہیں ہمارے اکاؤنٹ چالیس لاکھ سے زیادہ تو فالورز ہیں ماشاءاللہ وہ تو صرف میرے ہیں ہاں صرف آپ کے دعوت اسلامی کے سالے چار کروہ سے زیادہ فالورز جی بالکل سالے چار کروہ سے زیادہ فالورز اور سبسکرائبرز ہیں تو آپ ہمارے کسی بھی سوشل میڈیا پیج پہ جائیں گے ہمارے اکاؤنٹ ڈیٹیلز مل جائیں گی شاید آپ کی سکرین پر بھی ماشاءاللہ چل رہی ہیں تو آپ وہاں سے بھی اکاؤنٹ میں ہمیں مدد کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کے مراکز آپ گھر سے باہر رکھ لے کہیں بھی آپ کو مل جائے گا وہاں جا کے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں اور جیسی آپ رسید بنائیں گے جو اس پر ڈسکرپشن لکھوائیں گے آپ کہتے ہیں میرے پیسے ترکیہ میں خرچوں گے سیریا میں خرچوں گے خانے پہ خرچوں خانے پہ خرچوں گے یتیم خانے پہ تو یتیم خانے پہ ہوں گے یہ سب چیزوں کی ذمہ داری ہماری بن جاتی ہے کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بندہ جس چیز کے لئے خرچ کرتا ہے اس چیز پہ خرچ کرنا ضروری ہے ہاں اگر کوئی کہتا ہے دعوت اسلامی کے تمام کاموں کی اجازت ہے تو پھر وہ تمام کاموں پہ خرچ کرتے ہیں پھر وہ آپ پھر ہم ذہرکی سے سپریڈ کر لیتے ہیں آپ پوری کمپنی کے پارٹنر بنے تو زیادہ سواب ہے ایک پرٹیکولر برانچ کا پارٹنر بننا چاہتے ہیں اور کتنے سے کتنے تک زکاة دے سکتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک روپیہ بھی دینے میں کوئی حیرت نہیں ہے زکاة تو آپ کیوں پر کتنی نکلتی ہے آپ نے دیکھنا ہے میں سوری صدقے کی بات کر رہا صدقہ بھی دیکھیں جتنا دیں گے یہ ایکچولی صدقہ ہو زکاة ہو ڈونیشن ہو اس کے لئے میں ایک دو باتیں ارز کر دیتا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام تو جو فرمائے وہ حق ہے مگر نبی پاک نے اس حدیث میں قسم اٹھائی ہے اور انفسائز کر دیا ہے کہ میں اللہ کی قسم غا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا خاصل بھئی آپ دیکھ لیں جو لوگ صدقہ کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں ہر سال ان کی زکاة بڑھتی ہے کیسے بڑھتی ہے مال بڑھا تو زکاة بڑھی خرص کرنے سے اللہ کی راہ میں مال کم نہیں ہوتا اصل میں کچھ لوگ کلکولیٹر سے چلتے ہیں یار لاکھ روپے ہیں دھائی ازار زکاة نکل گئی تو نائنٹی سیون تھاؤزن فائف ہنڈڈ بج گئے دھائی ازار کم ہو گئے یاد رکھ لیں آپ کے ناظرین دنیا کا کلکولیٹر اور ہے رحمت کا کلکولیٹر اور دنیا کا کلکولیٹر کہتا ہے کم ہو گئی اللہ کی رحمت کا کلکولیٹر آپ کو بتائے گا کہ اگلے سال کتنی بڑھ گئی یہ وہی بات ہے کہ آپ کسی آپ کے گھر میں باغ ہوگا تو اس کے پتے بعض وقت پرانے ہو جاتے ہیں تو آپ مالی کو بلاتے ہیں اس کو کٹ کرتے ہیں دور سے کوئی دیکھے جاری تو پتے کم ہو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کم نہیں ہو رہے ہیں یہ گندے پتے مرجائے پتے کٹ رہے ہیں اس کی گروتھ اور بڑھ جائے گی تو یہ زکاة ایکچولی یہی ہے مثال کے طور پر کوئی کسان جاتا ہے اور ایک بوری بیج لے کر فصل پہ جاتا ہے اور پوری بوری خالی کر کے آتا ہے تو اپیرنٹلی تو کوئی کہے گا یار بوری خالی کر کے آگئے مگر اکل مند کیا کہے گا یہ ایک بوری ڈال کر آیا کچھ دنوں بعد ٹرک بھر کے آئے گا کیونکہ فصل آنی ہے تو زکاة ایکچولی یہی ہے زدکہ یہی ہے تو خرچ کرے دل کھول کر اللہ کی رام ہے یہ آپ ہی کی اکاؤنٹ میں جا رہا ہے کلیمار نہیں جا رہا آپ ہی کی اکاؤنٹ میں جا رہا ہے جمع کراتے جائیں ماشاءاللہ سے لوگ جو ہیں وہ دعوت اسلامی کو یا اور بھی جو ارگنیزیشنز ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے بڑی ایمانداری سے کام کر رہی ہیں ہم بڑا کھل کے سبور کرتے ہیں جی الحمدللہ صرف توفی میں پاکستانی پیچھے نہیں رہتے ہیں بلکل بلکل یہی کو ماننا پڑے گا پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر چیارٹی کرنے والی کوئی قوم ہے تو پاکستان میں نے خود امریکہ یوکے یورپ اتنا ٹریول کیا ہے یہی اسی لیے کہ جی لوگوں کے لیے جو ہے وہ پیسے جمع کر رہے ہیں اچھا وہاں بھی آپ کو ہوسیز پاکستانی زیادہ نگر آئے ہیں ہاں اور وہ اتنا کھل کے سپورٹ کرتے ہیں اتنا دل سے سپورٹ کرتے ہیں ایسا ہی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے جیسے حاجزہ میں ذکر کیا ماشاءاللہ سیریہ میں ترکی میں ملاوی میں تو پاکستانی بھیج بھی کتنا اچھا جاتا ہوگا جب پاکستانی جہاں سے جا کر وہاں کام کر رہے ہیں ہاں سیریہ میں اصل میں ہو یہ رات ہے شاہ صاحب کہ سیریہ میں تھوڑا لوگ شکایت کر رہے تھے شروع میں بالکل شروع شروع کہ یہ ایک دو دن کی بات ہے کہ لوگ ترکی پہنچ گئے سپورٹ کرنے کے لیے ہم تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں ہمیں بھی لوگوں نے میسیج کیا دیکھیں ترکی میں ایکسس آسان تھا آج تک ہم سیرین ایمبیسی والوں سے ہی نہیں مل سکے کیونکہ وہ ایکسس دی دیتے اپنے آپ کو ترکی ایمبیسی نے دے ون سے پاکستانی کے لئے دروازے کھول دیئے امداد دینا شروع کر دی تو ترکیہ میں چونکہ ایزی ایکسس تھا اور سیریہ میں ویسے بھی جنگ کا ماہول ہے ہر کوئی پہنچ نہیں سکتا میں نے اپنی یوکے کی ٹیم کو کہا کہ آپ یوکے سے سیریہ پہنچیں وہ یوکے میں کب لندن میں گئے امبیسی میں تو وہاں سے بھی وہ ایکسس نہیں مل رہا تھا پھر ہم نے کیا کیا جو ہمارے سیریہ میں میں نے کہا ہمارے نیٹلک موجود تھا آلڈیڈی سیریہ میں جو لوگ موجود تھے ان سے ہم نے کام کروانا شروع کر دیا علماء اکرام پچھلے دنوں فیضان مدینہ آئے تھے ہمارے مرکز سیریان علماء اکرام ہم نے ان سے رابطہ کر لیا کہ بھئی آپ وہاں امداز شروع کر دیں تو پرابلم یہ ہے کہ جہاں ایزی ایکسس تھا وہاں پہنچ گئے تو اس پر اعتراض بنتا نہیں ہے کہ یار وہاں کیوں چلے گئے تو وہاں کیوں نہیں گئے اس لئے کی کیونکہ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے یہ بات آکے ضرور پہنچائے گا کہ ہمارے جو سیریان بہن بھائی ہیں ان لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ ریزن کیا ہوئی ہے بہت زیادہ ضرورت تھی اور وہاں غربت بھی زیادہ ہے وہاں پریشانی بھی زیادہ ہے لیکن اللہ کی رحمت سے اب کروڑا روپے کا کام ہم سیریان میں کرنے ہیں بیلی کی بنیاد پر بلکل کام ہو رہا ہے اور وہاں گھر بھی برانے کا پلان ہے ہمارا کیونکہ وہاں تو پرابلم پتہ ہی کیا ہوئے فیصل بھائی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لوگ کہ ترکیہ تو اپنے پیروں پر ویسی خود خدا ہو جائے گا ماشاءاللہ بڑی کمال کی قوم ہے اور بڑی ویل اسٹیبلش قوم ہے ان کے پاس تو مشینری ہے نا ترکیہ سیریان میں تو لوگوں کے سامنے ہی بلبے میں لوگ دبے رہے اور کوئی نکال ہی نہیں سکا کیونکہ مشینری نہیں تھی تو وہ بچارے تو ابھی بھی بلبے پر بچارے بلبہ پڑا ہوا ہے لیکن کھانے پینے کے معاملات یہ ایک دوسری سٹوری جو اصل سٹوری تھی سیریہ کے لئے لیکن اب دعوت اسلامی وہاں پہ بھی کام کر رہا ہے اور الحمدللہ جو ہمارے سیرین بہن بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں بلکل سیریہ تو وہ ملک شام تو وہ ملک جس کے لئے نبی پاک نے دعائیں کی ہیں اللہ مبارک لنا فی شام اینا اللہ مبارک لنا فی یمن اینا میرے آقا نے یمن اور شام کے لئے دعائیں کی ہیں ہمارے دل کیوں نا ان کے لئے دھلتے ہیں سیریہ میں یا شام میں کام نہیں ہو رہا جیسے ترکی میں ہو رہا مگر آپ ماشاء اللہ آپ تو بیڈیو سا رہے ہیں یہ بات پلیز آگئے آپ لوگ بھی اگر کوئی اس طرح کی آپ کو کہیں شکایت نظر آئے بلکہ آپ تو ایسا ہو رہا ہے جس آپ نے کہنا لوگوں کی محبتیں سیریہ والوں کے ساتھ بہت زیادہ ہیں تو ہمیں لوگ پیسے بیجنے کہ سیریہ ترکی نہ بیجیں تو ہم اس کو سپیسکلی بھیجوار رہے ہیں کیا بات بلکل کریں گے کہ ہمارے ذمہ داری ہے سبانہ اللہ سبانہ اللہ میں نے دیکھا حج کے اور آرامین یہ بہن کے بہت حضر رہا تھے پورا سال انتظار تھا مجھے بیش سمجان تیس دن چھے ٹیز بارہ کنتیسٹنٹس کیش کپا اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کا نیم جس نے جو کرنا تھا تیس دن لاکھوں عوام کو دینے گا ذمہ ان میں نسا چور گونجے گا ہر گلی نکر اور بھٹان رمزان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نعرہ لگے گا تو پارا چلے گا گیم شو ایسے چلے گا رمزان لیگ روزانہ شام ساتھ بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر پول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں